ہی رو دوستو اس وقت ہے آپ کا دوسرے مہا کلاس میں کل ہم لوگوں نے بات کر رہا تھا chemistry of carbohydrate کے بارے میں بتا دیرے ایک بار بھئیہ CHO سے مل کر بنے یوں گی carbo hydrate کہلاتے تھے آج ہم لوگ بات کرنے والے بھئیہ دوسری unit chemistry of proteins کے بارے میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا carbo hydrate کس سے مل کر بنے ہوتے تھے CHO یعنی carbon hydrogen oxygen سے مل کر بنے ہوتے تھے انہیں ہم لوگ کہتے تھے carbo hydrate بھئیہ ایک اور ملا دو اس میں جب ہم لوگ n اور بڑھا دیں گے یعنی nitrogen بھی لے آئیں گے carbon hydrogen oxygen nitrogen سے مل کر بنے یوں گی protein کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں protein کہلاتے ہیں بلکل basic سی چیز ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جب آپ سمجھئے گا CHO یعنی carbon hydrogen nitrogen oxygen سے مل کر بنے یوں گی کیا کہلاتے ہیں molecular weight بہت ادھیک ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ protein کہتے ہیں یعنی ان کا جو weight ہے molecular weight وہ بہت زیادہ ہوتا ہے protein کہتے ہیں یہ سبھی shells میں پائے جاتے ہیں shells سمجھتے ہو کوشکا ہمارا سریر چھوٹی چھوٹی کوشکاؤں سے مل کے بنا ہے بھائی تو یہ سبھی proteins کہاں پائے جاتے ہیں shells میں پائے جاتے ہیں اس سبد کا use سب سے پہلے مولڈر نے کر آیا یعنی protein سبد کے بارے میں سب سے پہلے کن نے بتایا مولڈر نے بتایا بھائی اب سب سے زیادہ protein کس میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ protein پانیر میں اور soya bean میں ہوتی ہے بھائی چیز اور soya bean میں protein bean یعنی سب سے زیادہ protein soya bean میں پائے جاتے ہیں اور پانیر میں ہوتی ہے بھائی یہ مکھے روپ سے دودھ ہے دہی ہے پانیر ہے دالوں میں پائے جاتے ہیں دودھ میں بھائیہ کبھ پروٹین ہوتی ہے دالوں میں اگاہ کبھ پروٹین ہوتی ہے جن لوگوں کو دکھتے ہو جاتی کولیسٹرال وغیرہ ان ساری چیزوں کو ان سے کہا جاتا ہے بھائیہ تم پروٹین مت کھانا ٹھیک ہے پروٹین کی سمجھتے ہو فیٹ بہت بڑھ رہا ہے فیٹ ہے پروٹین ہے سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں اس میں ہم کبھی الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے تو ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے فیٹنس ریلیٹڈ فیلال دودھ ہے دہی ہے پانیر ہے دالے ہیں ان سب میں پروٹین پائے جاتا ہے ہمارے شریر میں ہارمونز اور انجائم کے ریگولیشن کرتے ہیں ہارمونز کیا ہیں بھائیہ ہم نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسٹروجن اینڈروجن دو ہارمونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسٹروجن ہارمون کیا ہوا کرتے تھے بتاؤ ایسٹروجن ایک میل بالا ہوتا ہے ایک فیمیل بالا ہوتا ہے یعنی ایسے بہت سارے ہارمونز ہوتے ہیں ہمارے اندر جو بھی کریائیں ہو رہی ہیں وہ انجائم کریں گے یا ہارمون کریں گے جیسے ہماری لار ہے لار میں ٹوائلن نامک انجائم پایا جاتا ہے اسی وجہ سے اگر آپ روٹی دیر تک اسے روک ہی چباتے رو آپ کو میٹھی میٹھی لگے گی کیوں کیونکہ انجائم پایا جاتا ہے جتنی بھی چیزے ہو رہی ہیں تھائروجن نامک ہارمون ہے ٹھیک ہے تھائرائٹ گنتی پھول جاتی ہے سب کو پتا ہوگا گھنگا روگ ہو جاتا ہے جب کونسی پتا اچھا کومنٹ کر کے بتانا کس کی کمی ہو جاتی آئیوڈین کی کمی ہو جاتی بھائی تو اس طریقے میں ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو یہ سب کا آئے میں پایا جاتا ہے دودھ دہی پنیر دالوں ان سب میں پایا جاتا ہے ہمارے سرین میں جو بھی ہارمونز ہیں جو بھی انجائمز ہیں ان سب کا ریگولیشن کون کرتی ہے پروٹین کرتی ہے سب سے کم پروٹین کی ماترہ ہوتی ہے کلے میں کلے میں پروٹین نہیں ہوتا ہے کلے میں کیا ہوتا ہے کلے میں کاربو ہیڈرڈ اگھا کے ہوتا ہے بھائی کلہ ہے آلو ہے چاول ہے ان سب میں کاربو ہیڈرڈ ہوتا ہے ان میں پروٹین نہیں ہوتی بھائی اب ہم بات کریں گے structure of protein کے بارے میں بھائی دیکھو ہم لوگ نے 12th class میں پڑھ رکھا ہے structure of protein اس کے structure کی study 4 پرکار سے کرتے ہیں total 4 طریقے سے 1 degree 2 degree 3 degree 4 degree اس طریقے سے کرتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے 1 degree یعنی primary structure ٹھیک ہے کسی protein کے polypeptide میں amino acid کے جڑنے سے ایک special structure بنتا ہے جسے ہم لوگ primary protein کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ چھوڑا سا یہ کٹھین ہونے والے لیکن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں دھیان سے سنو ہوتا کیا ہے protein کا structure بنے گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھو کہ یہاں جو لکھا ہوا نہیں polypeptide میں amino acid جڑنے سے سب سے پہلے ہوتا کیا ہے یہ جو amino acids ہیں amino acid آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں جب amino acid آپس میں جڑیں گے تو بھئیہ جو amino acid کے بیچ میں bond بنتا ہے اسے peptide bond کہتے ہیں دھیان سے سمجھو اب یہ amino acid کیا ہوتا ہے ہم آپ کو ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے paper اگر objective بھی ہیں تو اگر آپ نے ایک بار سن رکھا ہے تو آپ کو چیزیں آسان لگیں amino acid کیا ہوتا ہے amino کا مطلب جس میں nh2 group ہوتا ہے amino group ہوتا ہے اسے amine کہتے ہیں nh2 مانے amine اور جس میں c ڈبل 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 ہم لوگ amino acid کہتے ہیں اور amino acid protein کی unit یعنی بہت سارے amino acid ملیں گے تب protein بنے گی ایسے چلتا ہے بھئی تو amino acid آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں amino acid جڑتے ہیں تو ان کے bond ہوتا ہے اسے peptide bond کہتے ہیں بھئی اب نیچے دکھائیں گے بھئی ہم لوگ پہنچیں گے اسے peptide bond کہتے ہیں اور بہت سارے peptide bond بن جاتے ہیں تو انہیں poly peptide کہتے ہیں کیا کہتے ہیں poly peptide اور سیدھی سیدھی سرنکھلا بن گئی یہ کئی سارے amino acid جڑ گئے جب کئی سارے amino acid جڑ گئے تو ہم لوگ primary یعنی one degree structure کہتے ہیں سمجھ گیا بھائی یہی لکھا کسی protein کے poly peptide میں amino acid دیگری سٹرکچر کیسے لکھیں گے secondary سٹرکچر 2 ڈگری اس سٹرکچر میں poly peptide chain یعنی گھوما دیا ایک chain بن جائی جیسے دی اینا وغیرہ دیکھ رکھا تھا بھائی ٹھیک ہے اس طرح گھوما دیا بھائی گھوما گھو کے بنا لیا تو کیا بن جائی چین type بن جائی جسے ہم لوگ کہیں گے poly peptide chain کہیں گے اس structure میں poly peptide chain پائی جاتی دو پرکار secondary structure ایک alpha helix structure beta helix alpha helix diagram یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں لگا ہوا بھائی تو یہ آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک سر جی یہاں چیتر نہیں لگا ہوا alpha helix کا چیتر آپ کو پتا ہو چاہیے آپ سرچ کرو گے سیدھے سیدھے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی alpha helix structure کہتے تو یہ آپ بنا لی بھائی ٹھیک میں آپ نے دیکھا ہوا بھی ہو اس structure میں chain clockwise گھومی رہتی گھومی 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 رہتی ہے جس کے امینو ایسیڈ نح گروپ چین جڑے گی چین جڑنے کے لئے ایک ایسیڈ ایسیڈ مطلب COOH تو ان دونوں جو جڑے گے نا ایسیڈ میں NH2 کا NH اور COOH کا CO یہ یہ ہٹا دو ہٹا دو H2 یعنی پانی الگ ہو جائے گا NH اور CO آپ جڑے رہے گے کس دوارہ ہائیڈروجن بانڈ جو بچے پڑھ رہا ہائیڈروجن بانڈ مو ایس پرکار جو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جگہ چھوٹی ہوئی یہاں پہ آپ کو بھائی چیتر بنانے جو نے آپ کو دکھایا اس پرکار کے سٹرکچر میں سبھی پولی پیپٹائیڈ چینز کھولی ہوئی ہوتی ہیں اور ہائیڈروجن بانڈ دوارہ جوڑی ہوتی ہے یعنی اس میں گھومی ہوئی نہیں ہوگی کھولی ہوئی ہوں گی چادر سمان مل گئی ٹھیک لہری دار مل گئی اس طریقے سے شیٹ سٹرکچر مل گیا اس طریقے سے جیسے ری سم بغیرہ ہے سب بیٹا ہیلکس سٹرکچر میں آتی پھر 3 ڈگری میں آ جائے ترشیری 2 ڈگری سٹرکچر کو اگر اور زیادہ گھومان دے یعنی 1 کو گھومان تو 1 بھالا سیدھ آتا سیدھ 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 بہت سارے amino acid جب جوڑے سیدھی چین بنی 1 ڈگری ہے تھوڑی سی گھومان دی تو 2 ڈگری ہے اب اگر اور زیادہ گھومان دیں گے 2 ڈگری سٹرکچر کو اور دی گھومان دینے پر 3 ڈگری سٹرکچر بنتا ہے یہ 2 پرکار کا ہوتا ٹھیک ہے اب کیسا ہوتا 3 ڈگری سٹرکچر ریشیدار اور گولا کار دو طریقے کا ہو سکتا بھائی 4 ڈگری سٹرکچر میں جن میں 2 یا 2 سے ادھ پروٹین آپس میں گئے گروپ کی فارم میں آگئے بھائی تب ہم لوگ اسے کہہ دیتے ہیں 4 ڈگری سٹرکچر یا اسی کو قوارٹرنری سٹرکچر بھی کہتے ہیں چھوٹھا 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 چھوٹی چیزیں جس اگر آپ سے پوچھ لے کون ہے جو اسٹیبیلٹی پردان کرتے کوئی بھی رنگ بنے گی تو رنگ کو اسٹیبیلٹی تو کون پردان کرے گا تو ہائیڈروجن بانڈ آئینک بانڈ ڈائی سلفائی بانڈ ملت بارٹ ریپ لیٹ لیٹ اسکے بانڈ پروٹین جتنے بھی سارے 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 سٹیبیلٹی بردان کریں سب سے یادہ سٹیبیلٹی بردان کرتا ہائیڈروجن ہوں گے اور یہ کیا کریں گے اسٹھائی تو پردان کریں گے سٹیبیلٹی 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 بہت ادھی ہیٹ کر اسکے سٹرکچر آست بیست ہو جاتا جسے ڈی نیچویرشن آف پروٹین کہتے سب جن بچوں نے ہمارے سریز دیکھی ہم نے بتا رکھا ہے کہ سب ہوتا پروٹین کو اندہ دند گرم کرو گے تو گرم کرنے پر آست بیست ہو جائیں گے جب ٹوٹ جائیں گے تو اسے ہی ہم لوگ کہیں گے پروٹین کا ٹیسٹ کرنے کے لئے اسے ایچنو تھری کے ساتھ گرم کرنے پر یہ یلو کلر دیتا ہے جسے جن پروٹی ٹیسٹ اسے بائی یوری ٹیسٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بائی یوری ٹیسٹ تو اگر آپ سے پوچھا جائے پیلا کلر کون سے ٹیسٹ میں ملتا تو جن تو جن پروٹین ٹیسٹ ہو گیا بیگنی کلر کس میں ملتا ہے بیگنی کلر مولیس پرکشن مولیس پرکشن کس مولیس پرکشن ہوتا ایسے ہی بائی یوری ٹیسٹ ہوتا بائی یوری ٹیسٹ ڈالتے جس میں بیگنی مل جاتا ہے پیلا ملتا ہی گرم کرتے پھر آگیا ایمینو ایسٹ ایمینو ایسٹ ایمینو ایسٹ ایمین ایسٹ ایمین مطلب ایسٹ ایسٹ مطلب وی ایسٹ سنگل وان سی ڈبل ایسٹ ایسٹ ایمینو ایسٹ 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 ایمینو بے ایسٹ جن میں کون بتاؤ سنگل بان ایسٹ 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 مینو ایسیڈ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے بنانے کا طریقہ کیا ہے بنانے کا طریقہ بھائی دو تین سنتیس ہم لوگ جیسے گیبریل تھیلیمائید سنتیس ہوتی ہے کیا ہوتا اس میں الفہ ہیلو ایسٹر کو پوٹیشیم تھیلیمائید کے ساتھ گرم کرنے پر ہائیڈولیسز کراتے ہیں اور بن جاتا بھائی جسے ہی دیکھو کیا ہے الفہ ہیلو ایسٹر لیں گے ساتھ میں پوٹیشیم تھیلیمائید لیں گے یہ پوٹیشیم تھیلیمائید ہے جب آپ دیکھنا بھائی بلکل آسانی سے سمجھو کوئی دکت نہیں ہے یہ کیا ہے یہ جو ایسے کر کے رنگ بنی ہے سب سے پہلے یہ رنگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں کیا لگا ہوا ہے سی کے ساتھ میں لگا ہوا ہے اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر کے ہے ٹھیک ہے این چلنا تو یہ کیا ہے یہ پوٹیشیم تھیلیمائید ہے اس کی ایلفہ ہیلو ایشٹر سے کریہ کرائیں گے ایلفہ ہیلو ایشٹر کیا یہ سی ایشٹر ہوتا ہے اس میں اگر ہمیں ایک ایشٹر ہٹا دیں تو دو ایشٹر ہائیں گے ایک ہیلوجن یعنی کلورین لگا دیں تو اب یہ کیا ہوگیا ایلفہ ہیلو ایشٹر ہوگیا اس میں ایک ہیلوجن آگیا اس کا کئے اور اس کا سی ایل کے سی ال الگ ہو جائے گا پورا سی ایشٹر اٹھا کے یہاں پہ جوڑ دیں گے یہ تو کوئی جوڑ دیا اس کی ہائیڈرولیسس یعنی جل سے کریہ کرائیں گے جل سے کریہ کرائیں گے تو یہ جو بھی آپ کو دکھ رہا ہے رمل یہ سب نکل جائے گا اسے او ایشٹر ملے گا اسے او ایشٹر ملے گا تو دو سی ڈبل او ایشٹر آ جائیں گے جسے ہم لوگ کیا کہیں گے یہ تو بھائیہ ڈائی او ایک ایسٹر ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہو گیا یہاں پہ دیکھو یہ جو بنا ہوا ہے ایشٹو سی ڈبل او اے جو اپنے کام کا ہے یہ ہے ایمینو ایسٹک ایسٹڈ یا پھر اسی کو کہہ دیتے ہیں ایمینو ایسٹڈ سی دیتے ہیں ساتھ میں سی ڈو ایش فائیو او ایش یعنی ایتھل الکوہل الگ ہو جائے گا ٹھیک تو کیا کہنا پوٹیشیم تھیلیمائیڈ کی ایلفہ بھائیہ کھا ہے ایلفہ ہیلو ایسٹر سے کریہ کرائی کے سی ایل الگ کرائی سے اٹھا کے پورا جوڑ دیا جوڑ دنے کے بعد یہ سی ڈبل او اے سی ڈبل او اچ الگ ہو گیا اینسٹو سی او جو بھی ہمیں چاہیے تھا سی ڈبل او اچ بیج سے بلکل الگ ہو گیا اینسٹو سی ایسٹو سی ڈبل او اچ اور سی ڈبل اچ بائیو الگ ہو گیا ٹھیک اس طریقے سے ایمینو ایسٹڈ بنا سکتے ہیں ایمینو ایسٹڈ بنانا اتنا ایمپورٹن نہیں ہے اس کے بعد اسٹریکر سنتھیسس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے الڈی ہائیڈ کو ایچ سین تتھا ایچ اینو تھری کے ساتھ گرم کرتے ہیں تو بھئی یہ جو سی ایس تری سی اچو کیا ہے الڈی ہائیڈ ہے ایچ سین کے ساتھ گرم کرا سائنو ہائیڈرین بنایا پھر این ایس تری کے ساتھ میں گرم کرا ایمینو نائٹرائل بنایا پھر اس کی ہائیڈرولیسز یعنی جل سے کریا کرا دی اور ایلفہ ایمینو پروپیونک ایسڈ بن گیا بھئی ہے یہ کیا رہا ہے اس میں این ایچ ٹو بھی ہے سی ڈبل او ایچ بھی ہے تو یہ کیا کہلائے گا ایمینو ایسڈ کہلائے گا اس کے بعد کوپ سنتھیسس ہوتی ہے اسے ہی کوپ سنتھیسس میں بھی بھئی کریں گے پہلے این ایس تری سے کریا کرائی پھر ہائیڈرولین کی اپسٹی میں پیلیڈیم کے ساتھ کریا کرائی اور بن گیا اپنے پاس ایمینو ایسڈ یہ بیچ میں جو بنا ہوا ہے ڈبل بان کے ساتھ اس کا نام ایمین ہے اب دیکھو یہاں پہ اسٹریکار سکوپ جن بچوں کے پیپر ڈسکرپٹیو ہو رہا ہے ان کے لئے یہ موسٹ ایمپورٹن ہے اسٹریکار سنتھیسس کیا ہے کوپ سنتھیسس کیا ہے پیپر میں آئے گا اگر ڈسکرپٹیو پیپر نہیں ہے اوبجیکٹیو ہے تو پوری سریج ہم نے بنا رکھی ہے ڈسکرپٹیو میں لنک بھی ڈال دیں گے جو لوگ کورس میں دیکھ رہا ہو کورس میں دیکھو کہیں سے دیکھو یار اتنا کانٹینٹ پڑھا دیا ہے یہ بھائی پیپر اچھا ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے سر جی اس کے علاوہ ایلفہ ہیلو ایسڈ جو ہوتا ہے اس کی این ایس 3 سے رییکشن کرا سکتے ہیں یہ دیکھو بھائی اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا ایسٹیک ایسڈ ہوتا ایک ایسٹیک ایسڈ ہوتا مطلب نہ تو ایسیڈک ہے نہ بیسیک ہے نیوٹرل ہوتا ہے سلجی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پرجنٹ این اچو ٹو اور سی ڈبل او دو گروپ ہوتے ہیں ایمینو ایسیڈ نام ہے ایمین مطلب این اچو ٹو مطلب ایسیڈ تو ایک ایسیڈ یعنی عملی پرکرتی دکھائے گا ایک چھاری پرکرتی دکھائے گا دونوں ساتھ میں ہے اس لئے یہ کیا ہو جائیں گے اداسین ہو جائیں گے ٹھیک بھائی ہونے کے کار ایک دوسرے کو نیوٹرل کر کے سالٹ بناتے ہیں جسے زویٹر آئین ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک بھائی کیسے زویٹر آئین بنے گا لے یہ بھی دیکھ لو اپنے پاس کیا این اچو ٹو سی ایسٹو سی ڈبل او ایچ ہے اس سے اگر ہم لوگ ایچ الگ کریں تو ایچ کے اوپر پلس آئے گا اور سی ڈبل او کے اوپر مائنس آئے گا یہ ایچ ہم یہاں لاکے جوڑ دیں گے تو یہاں پر این اچو چلی رہا تو جب ایک ایچ فالتو جوڑو گے تو یہاں پر پلس آ جائے گا این کے اوپر تو اس طریقے سے جب ایدھر والا ایچ ہم لوگ یہاں پہ اچھا دیتے ہیں تو دیکھو این کے اوپر پلس آ گیا سی ایس تری سی ڈبل او نگیٹیو آ گیا اسے ہم لوگ زویٹر آئین کہتے ہیں زویٹر آئین بھی پیپر میں الگ سے آ جاتا ہے یدی سیلیوشن کا پی اچ اس پرکار اجسٹ کر لیا جائے کی ایمینو ایسڈ نہ کیتھوڑ کی اور جائے اور نہ اینوڈ کی اور جائے تب اس پی اچ کو ایمینو ایسڈ کا آئیسو الیکٹرک پوائنٹ کہتے ہیں یہ بھی شارٹ میں اگر پیپر ڈسکرپٹیو ہے تو آئیسو الیکٹرک پوائنٹ کسے کہتے ہیں جب پی اچ بیلو بھئی ہے نہ تو ادھر جائے نہ ادھر جائے مطلب ایک ریجرب ہو جائے ٹھیک ہے کنزرب ہو جائے تب ہم لوگ کہتے ہیں اس پی اچ کو کہتے ہیں ایمینو ایسڈ کا آئیسو الیکٹرک پوائنٹ کہتے ہیں کیا ہوتا آئیسو الیکٹرک پوائنٹ کہ بھائی نہ تو کہاں جائے گا نہ تو پلس کی طرف جائے گا نہ مائنس کی طرف جائے گا اس نشطت پی اچ کو ہم لوگ آئیسو الیکٹر پوائنٹ کہیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھائی پروٹین ہو گیا پروٹین کیا ہے پروٹین ہماری نیچر میں پائے جانے والے آرگینک کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جن میں نائٹوجن پرزینٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کا لگ بگ انیس پرسنٹ پارٹ پروٹین سے بنا ہوتا ہے ہماری جو شریر ہے اس میں لگ بگ انیس پرسنٹ بھاگیا ہے پروٹین ہے جیسے بال ہے ناکھون ہے تچہ ہے اس کے مین سورسز ملک ہے دودھ ہے انڈے ہیں میٹ ہے یعنی ماس وغیرہ ان سب میں دالوں میں پائے جاتا ہے سویا بین میں اس کی ماترہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے کمپوزیشن کی بات کریں نشطت کمپوزیشن نہیں ہے لیکن بھائی سی ایچ او این اس میں پریجنٹ ہوتا ہے اس کی اترک پروٹین میں آئیوڈین ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے سلفر ہوتا ہے کیلسیم ہوتا ہے فاسفورس ہوتا ہے یہ سب بھی پائے جاتے ہیں کلاسیفیکیشن ہم آپ کو بتا چکے ہیں اگر ہم لوگ اسٹرکچر کے ادھار پر بتائیں گے تو 1 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری 4 ڈگری نارملی بات کریں تو تین گروپس میں ڈیوائیڈ کر آگیا پہلا ہوتا ہے سمپل پروٹین یہ کیول ایمینو ایسڈ سے بنے ہوتا ہے اور ہائیڈولیسس کرانے پر ایمینو ایسڈ ہی دے دیتے ہیں یعنی سمپل کا مطلب سیدھے سیدھے ایمینو ایسڈ جوڑتے چلے گا پوری ایک چین بن جائے گی اسے ہی ہم لوگ کیا کہہ دیں گے ایمینو ایسڈ ملکہ سمپل پروٹین کہہ دیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے جیسے ایلبومن اینڈے کی ایلبومن مغیرہ ہوتی ہے ساری پروٹین کیسے ہوتی ہے سمپل پروٹین ہوتی ہے دوسری کانجوگیٹڈ پروٹین کانجوگیٹڈ میں بھئیہ کیا ہوگا اس کی ہائیڈولیسس کرانے پر ایمینو ایسڈ کے ساتھ کاربو ہائیڈریڈ نیوکلی کے سید کانجوگیٹڈ مطلب کیا ہوتا ہے کھچو مچا ہوا ایک سے زیادہ چیز ہے جس میں ملیں گے تو کاربو ہائیڈریڈ بھی ملے گا نیوکلی کے سید بھی کئی پدارت ملیں گے جنہیں ہم لوگ کہیں گے کانجوگیٹڈ پروٹین یہ نیومنے پرکار کیا ہوتے ہیں نیوکلیو پروٹین گلائیکو پروٹین فاسپو پروٹین کرومو پروٹین یہ سب کون سے ہیں کانجوگیٹڈ والے ہیں دیری ویٹڈ پروٹین میں کیا ہوگا جب سمپل اور کانجوگیٹڈ پروٹین کی ایمینو ایسڈ کے دوارا ہائیڈریس ہوتی ہے یعنی دونوں کو مکس کر دو تب کیا ہوگا تب ڈیری ویٹڈ پروٹین بنتے ہیں جیسے پیپٹائیڈ والا ہو گیا بھائی اگر ان کے گھنوں کی بات کریں تو کلالیس ہوتے ہیں کوئی سمیل نہیں آتی ہے کوئی رنگ نہیں ہوتا کرسٹل کی فارم میں نہیں ہوتے ہیں ملٹنگ پوائنٹ بھی نشتیت نہیں ہوتا ہے آپٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں ایسڈ اور انجائمز کے دوارا ایمینو ایسڈ میں سوک جاتے ہیں ان کی ہائیڈولیسس کئی سٹپ میں ہوتی اور آخری میں ایمینو ایسڈ ترابت ہوتا ہے یعنی اگر پروٹین بنے ایمینو ایسڈ سہیں لیکن تمہیں دوبارہ سے ایمینو ایسڈ اگر چاہیے تو کئی سٹپ میں ہائیڈولیسس کرانی پڑے گی تب یہ آخری میں ایمینو ایسڈ میں ان کا آکسیڈیشن کرا جا سکتا ہے جب پروٹین کو اکیلے یا ایلکوہول کے ساتھ ہیٹ کرتے ہیں تب ان کا کاغلیشن ہو جاتا ہے بنا ہوا نیا سسٹینس بیس سے بلکل الگ ہوتا ہے اسے ڈی نیچوریشن کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ گرم کر دوگے تو اسٹرکچر ٹوٹنے لگیں گے جسے ڈی نیچوریشن آپ پروٹین کہہ دیں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ آ پروٹین آپ کو بتا چکے جیسے جن تھو پروٹین ٹیسٹ ہوتا ہے ابھی اوپر بتا ہے ایچ نو صدیقے سار کرتے ہیں پیلا کلر یا اورنج کلر ملتا ہے بائی یوریٹ ٹیسٹ آپ کو بتا چکے ہیں بائی یوریٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے سی او ایس او فور ہم لوگ ڈالتے ہیں اور نیلا رنگ ہم لوگ بیگنی رنگ ہم لوگ مل جاتا ہے وائلیٹ کلر بھائی تو ایلفہ نیفتھول لیتے ہیں اس میں بیٹا نیفتھول ڈالیں گے تو بیگنی رنگ کی رنگ پریڈیوس ہو گئی بھی ٹھیک ہے ایلفہ بیٹا لے لو اس کے علاوہ ایمینو ایسڈ کیا ہوتے ہیں آپ کو بتا چکے ہیں گیبریل تھیلمائیٹ سنتھیس پورا بتا چکے ہیں اس ٹریکرز پورا بتا چکے ہیں کوپ سنتھیس بتا چکے ہیں اس طریقے سے ساری چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں ان کی پروپرٹیز اگر ہم بات کریں تو پروپرٹیز ہم نے آپ کو زویٹر آئین بتا ہی دیا ہے بھائی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سنگل بانڈ سی ڈبل او ایچ گروپ کے کار بھی یہ لوگ رییکشن کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں بھائی تو ڈی کارو اکسیلیشن ہو جاتا ہے جیسے ایمینو ایسڈ کی بی او ایچ بیریم ہائیڈر آکسائیڈ کیوں پسٹی میں کرائی دیکھو ایچ ٹو او الگ ہو گیا ایچ ٹو او کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یہاں سے پانی الگ ہو گیا ٹھیک ہے اگر جل سے کریہ کراتے تو ہائیڈرولیسس ہوتی ہے الگ کر دو گے جیسے یہاں پہ دیکھو سب سے پہلے یہاں دیکھو یہاں دیکھو بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے این ایچ ٹو تھا ہے سی ایچ ٹو تھا ہے نکل جائنا تو سی او ٹو یہاں سے الگ ہو گئی ہے یہی تو ڈی کاروکس سیلیشن کہلائے گا ان سے سی او ٹو نکل کر ایمین بناتے ہیں سی ایچ ٹو مطلب میتھل ایمین سی ایس ٹی مطلب میتھل ایچ ٹو مانے ایمین بھائی ٹھیک ہے ریڈیکشن ہو جاتا ہے ریڈیکشن بھائیہ لیتھیم ایلومینیوم ہائیڈرائیڈ کی اپستیتی میں کرایا الکوہل بن جائے گا ایچ ٹو گروپ کے کارڈ رییکشن اگر کرا ہے تو نائٹرس ایس ٹی کے ساتھ رییکشن کرا دی ایچ ای نو ٹری ہوتا ہے تو نائٹرک ہوتا ہے ایچ او ٹو ہے تو بھائیہ نائٹرس ہے رییکشن کرا دی تو کیا بنگی الکوہل اور ایسڈ ایک ساتھ میں دکھائی دینے لگے آئیسوسائینایڈ رییکشن ہو جاتی ہے آئیسوسائینایڈ رییکشن سبھی کو پتا ہے کاربل ایمین رییکشن کہلاتی ہے جب ہم نے رییکشن اس کی کرائی ایس کی ایس ٹو سی ایمین ایسیڈ کی رییکشن کرائی تو کیا بنے آئیسوسائینایڈ بنے جس میں بیسیس پرکار کی گند آتی ہے تو یہ آئیسوسائینایڈ رییکشن بھی دے دیتی ہے اس کے جو ایمپولٹنس ہے اس کے سائیکولوجیکل ایمپولٹنس کیا کیا ہوتے ہیں تو باڈی کی گروت کے لیے ایمین ایسیڈ جو بہت آوششک ہے ہمارا شریر ان ایمین ایسیڈ کی سنثیس نہیں کر پاتا اس لئے یہ بھوجن میں پروٹین کے روپ میں بہار سے پراب کر جاتے ہیں ہماری باڈی کے اندر نہیں بنتے جو کھانا کھاتے ہیں اس سے ہم لوگوں کو ملتے جب پروٹین باڈی میں پہنچ تب یہ ہائیڈو لیسیس دیتے یعنی ہم لوگ کھائیں پروٹین اندر جا کے پروٹین کی ہائیڈولیس ہوگی اور ایمینو ایسیڈ بن جائیں جو بلڈ میں ایبزور ہو جاتے ہیں اور بلڈ کے ساتھ باڈی پارٹ میں پہنچ پروٹین بناتے ایفیکٹ آف ہیٹ آن ایلفہ بیٹا گاما ایمینو ایمینو ایسیڈ ہے ان پہ ہیٹ کا پرحاب پڑے گا پہلا ایلفہ ایمینو ایسیڈ ہے جب ایلفہ ایمینو ایسیڈ کو ہیٹ کرتے ہیں تو ایس کے دو مولیکل ریاکٹ کر کے دو مولیکل واتر نکال کر ایک سائیکلک ڈائی ایمائیڈ دے دیتے بھئی ٹھیک ہے تب ایلفہ ایمینو ایسیڈ ہوتا اور کیا بنا بتاؤ اس کے دو مولیکل سے ریاکٹ کر کے دو مولیکل واتر کے نکال دے ایک سائیکلک ڈائی ایمائیڈ دے دے یعنی دو مولیکل پانی کے نکال آئی ایمائیڈ دے رہا ایمائیڈ مطلب سی ایمائیڈ ہوتا ہے بھئیہ یہ کیا کہلائے ایلفہ ایمائیڈ دے اور جل نکال دے تب ہم لوگ سے کیا کہیں گاما ایمینو ایسیڈ کہیں تو ان کی کنڈیشن ہے دو پانی کے نکل نکل ایمونیا نکل پانی نکل آئی کمپاون آئی ایلفہ بیٹا گاما ایمینو ایسیڈ کہلاتے زویٹا رائن آپ پتا ہم نے بتایا تھا ایمینو ایسیڈ 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 کہتے ہیں بھائی اس میں کے ایسی چیز آپ کو کرنی ایسی یونیٹ کیا کرنی آپ ایلفہ چلو پر دکھائی دے رہا چلو پورا ڈیٹیل میں ساری چیز آپ ہیلکس اسٹرکچر آف پروٹین یہ دیکھو بھائی یہ یہاں ایمیجز میں بلکل آرام یہ جو اسٹرکچر آیا یہ کس کا اسٹرکچر ہے یہ کس کا اسٹرکچر ہے یہ اسٹرکچر ہے ایلفہ ہیلکس اسٹرکچر بھائی کون کون جڑا ہوا ہوگا ایسی ایمینو ایسیڈ ایمینو ایسیڈ نکل جائے تو ایمینو اور سیو جوڑیں گے دیکھو ایمینو سیو ایمینو سیو سیو ایمینو سیو ایمینو طریقے سیو ایمینو اس طریقے سے جوڑے ہوں گے ایتنا اس میں جیدہ کھچوں بچا رکھا تم لوگ سرل ڈائیگرام آرام نکال لینا بھائی تو تو امید کرتے اس کلاس میں مجھ آیا ہو پورا ڈیٹیل میں بتایا کوئی مطلب بائی سا نہیں لگا ہو گا لپی ایمینو سیو سیو جیدہ ایمپورٹنٹ سیٹرکچر آف پروٹین سیٹرکچر آف پروٹین آپ پڑھ سکتے ہو ایمینو ایسیڈ ایمینو ایسیڈ تک کیسا لگا کومنٹ کر کے بتانا اور آج کیسا لگا یہ بھی کومنٹ کر کے بتانا بلکل ڈیٹیل میں بتا رہا سات دنوں تک سات مہا کلاس سات لے ساری پیڈی ویڈیو میں تب تک کے لیے دنی بات تین تک